انوکھا ڈوکومنٹری چینل دیکھنے والے پیارے دوستو اسلام علیکم موالک میں اب شہزادیاں تو موجود ہیں لیکن وہ حکم چلانے کے بجائے عام انسانوں کے طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دیتی ہیں ایسی یہ کچھ شہزادیوں کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل انوکھا ڈاکرومنٹری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود نہ بجھنے والی گھنڈی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفشن بیوت ملتا رہے نمبر ایک ناروے کی شہزادی مارتھا لوئیس شہزادی مارتھا لوئیس ناروے کے باشاہ کینگ ہرار پنچم اور ملکہ سونجا کی سب سے بڑی بیٹی ہیں تخت کے جانشینوں میں ان کا نمبر اپنے بھائیوں کے بعد چوتھا ہے انہوں نے مدرلینڈ سے فیزیو تھرپی کی اپنی تعلیم ختم کی ہے لیکن اس شعبے میں عملی طور پر پریکٹس کرنے کے بجائے انہوں نے عدد کی شعبے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا اس لئے انہوں نے بچوں کے لئے کہانیاں تحریر کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیلی ویزن پر بھی ان کہانی کی ویڈیوز بنائی شاہی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مصنف سے شادی کی جس سے ان کے تین بیٹھیاں بھی ہیں نمبر دو برطانیہ کی شہزادی اینی ایلیزبت شہزادی اینی ایلیزبت ایلیس لویس مجودہ ملکہ ایلیزبت دوئین کے کلوتی بیٹی ہیں جن کا تخت پر جان نشینی کے حوالے سے چوروہ نمبر ہے وہ ایک بہترین گھر سوار ہیں یہاں تک کہ انیس سو ستر میں ہونے والے اولمپک میں اپنے ملک کے نمائنگی بھی کر چکی ہیں انہوں نے چیارٹی کے کاموں کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے اور کئی انجیوز کی رو روابی ہیں نمبر تین برطانیہ کے شہزادے پرنس ویلین کی بیوی شہزادی کیترین ایلیزبت میڈلٹن کو دنیا کیٹ میڈلٹن کے نام سے جانتی ہے وہ جتنی باہر سے خوبصورت ہے ان کا دل بھی انہی کی طرح خوبصورت ہے اس وجہ سے انہوں نے ذہنی امراض کے شکار افراد کی بیبوت کے لئے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اس کام میں ان کے ساتھ ان کے شوہر شہزادہ ویلین دیور شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میکن مارکل بھی شریک ہیں نمبر چار بیلجیم کی شہزادی ایلیزبت شہزادی ایلیزبت جو کہ صرف انیس سال کی ہیں اس وقت بیلجیم کے شاہی تخت پر بڑا جمعان ہے اور یہ بیلجیم کے قانون میں تبدیلی کے صبر بھی ممکن ہو سکا کیونکہ ان سے قبل بیلجیم کے قانون میں کسی خاتون کے تخت نشین ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا حالیہ دنوں میں وہ آرمی کی سخت تین ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں تاکہ وہ بقاعدہ طور پر بیلجیم کی بہتشاہت سنبھال سکے ہیں نمبر پانچ ورم لینڈ کی شہزادی صوفیہ شہزادی صوفیہ کی شادی چارلیز فیلپ سے ہوئی جو کہ ڈیوی کاف ورم لینڈ ہے دنیا کی تمام شہزادیوں میں شہزادی صوفیہ اس وجہ سے منفیش شورت کے حامل ہے کیونکہ شادی سے قبل وہ ایک ریسٹوران میں بطور ویٹرس کام کرتی تھی اس کے علاوہ ویالٹی شوہ میں بطور مارڈل بھی کام کر چکے تھی اس کے علاوہ وہ نیو جارک میں ایک جوگا سینڈر بھی چلاتی ہیں اور اس کے علاوہ افریقہ کے غریب لوگوں کے مدد کے لیے وہ کئی بار افریقہ جا چکی ہیں اور وہاں کے ہنسپتالوں میں بطور ازاکار غریب مریضوں کے مدد کے لیے کام بھی کر چکی ہیں